السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اپنی خیر و برکت میں اپنی رحمتوں میں آفیت اور سلامتی میں رکھے آمین سم آمین نحمدہو ونسلی الارسولی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقبو قولی تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع بھی پچھلے موضوع کی ایکسٹینشن ہے بچوں کو نماز کیسے سکھائیں لیکن آج بات ہے پری ٹینز اور ٹینز کو نماز کیسے سکھائیں اب پری ٹینز کو دیکھیں ٹینز کو دیکھیں اس عمر کے بچوں میں زد اور مخالفت کی خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی سیلف اسٹیم کو تسکین ملے چاہے اس کے لیے انہیں مخالفت برائے مخالفت ہی کیوں نہ کرنی پڑے ان کے اندر اپنی عزت کا احساس بہت بڑھ جاتا ہے ویسے تو اگر آپ دیکھئے تو کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی پری ٹینز اور ٹینز کی عمر میں ہی رہتے ہیں کیونکہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سیلف اسٹیم کے چکر ہی میں رہ جاتے ہیں اور دیکھئے کسی کی طبعی عمر خان کتنی ہی بڑھ جائیں جس کے اندر بھی ایسی خصوصیات پائی جائیں اس کے لیے طریقہ کار وہی ہوگا کیونکہ بہرحال تو اب دیکھئے کہ طبعی عمر خان کوئی بھی ہو اگر کسی کی ذہنی عمر اور کسی کے روئے ٹین ایجز جیسے ہوں یعنی ان میں زد اور مخالفت کی خصوصیات پائی جائیں اور وہ چاہیں کہ ان کی سیلف اسٹیم کو تسکین ملے چاہے انہیں اس کے لیے مخالفت برائے مخالفت ہی کیوں نہ کرنی پڑے اگر ان کے اندر اپنی عزت کا احساس بہت بڑھ جائے تو اس کے لیے یہ جان لینا چاہیے کہ ٹین ایجز پر کوئی کام امپوس کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی بلکہ اس کی وجہ سے الٹا یہ ہوگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انہیں لگے کہ انہیں کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے کوئی غلط کام چھوڑنا پڑ رہا ہے تو وہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کام غلط ہے اسے ہی کرنے لگتے ہیں اس عمر کے بچوں کے بارے میں فیزکس کا یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ہر عمل کا اس کے برابر کا رد عمل ہوتا ہے جس کی شدت تو عمل جتنی ہی ہوتی ہے لیکن رخ مخالف ہوتا ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے کہ جب کبھی ایسے بچوں کو ڈیل کرنا ہو ایسے افراد کو ڈیل کرنا ہو تو آپ اگر عمر پر کوئی بات امپوس کرنے کی کوئش کریں گے تو جدھر آپ جانا چاہیں گے اس کے اپوزٹ جا کے وہ کھڑے ہو جائیں گے اس لیے کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ یہ اپنے بچوں کو سننا چاہیے ان کے ساتھ حد تل امکان نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اگر آپ کا بچہ پری ٹین ایج یا ٹین ایج میں ہے اور آپ کی ہر کوشش کے باوجود وہ نماز عدا نہیں کر رہا تو ایسی صورتحال میں ایک عرب سکولر نے تین مہینے کا ایک گریڈٹ پروگرام تجویز کیا ہے جس کے ذریعے بچوں کو نماز کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا پہلا مرحلہ ہے اور اس مرحلے کو تین ہفتے یا اس سے زیادہ لگیں گے اس مرحلے میں نماز کے بارے میں بات مکمل طور پر کرنی چھوڑ دینی چاہیے آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا کہ ماں باپ کا تو یہ فرض ہے اور ماں باپ نے تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا ہی ہے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ اور اگر چھگڑے کی نوبت آئے ان سے تو آسن طریقے سے یعنی لوجیکل ڈیبیٹ کریں اور اس کے مرحلے ہیں نا سٹپ وائز آپ آگے پڑھیں کیونکہ بچپن سے اگر اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا صرف ایمپوس کیا ہے تو ایمپوس کرنے کا ریزلٹ تو سامنے آ گیا آپ جتنا نماز کی طرف بلائیں گے اتنی تیزی کے ساتھ وہ بھاگیں گے اب آپ نے جو کام کرنا ڈیریکلی یا انڈیریکلی نماز کے بارے میں بالکل بات نہ کریں اس طرح آپ یہی سمجھیں کہ آپ بچے کو دوہ دے رہے ہیں کوئی انٹی بورٹک دے رہے ہیں کورس ہے اس کا جس کے بغیر اس کی بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے اس مسئلے کو اگر اس عمر میں بھی حل نہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کے کتنے سنگین نتائج بردتب ہوں گے اس لیے اس مرحلے میں والدین کا صبر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توقع کرتے ہوئے اس سے مدد مانگتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے لیکن یاد رکھے گا صبر اور توقع اور استعانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عملی طور پر ہمیشہ کے لیے کوشش تار کر چکے ہیں آپ نے اس راستے پر چلتے رہنا ہے سہر آپ کے اندر تکلیف بڑھے گی آپ کے اندر تکلیف بڑھے گی تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توقع کریں اس سے مدد مانگیں یقیناً وہ دلوں کو بدلنے کی پوری قوت رکھتا ہے اور تین ہفتے ٹوئنٹی ون ڈیز نماز کے بارے میں بات نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تین ایجرز بھول جائیں کہ ہم انہیں نماز پڑھنے پر مجبور کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کیونکہ یہ بچہ مجبور تو نہیں ہوگا وہ مجبور کر تو سکتا ہے مجبور ہونا نہیں چاہتا وہ ہر صورت مجبوریوں کے دائرے سے نکلنے کے لیے زور لگائے گا اب اگر ایک انٹ میں نماز ہے اور آپ اسے ریاکشن میں مبتلا کرتے ہیں تو وہ نماز سے بھاگ جائے گا لیکن اگر آپ انہیں اپنے پریفیس طرز عمل کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ بھول جائیں کہ آپ مجبور کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس طرح آپ ان کے ساتھ تعلق اور نماز کے معاملے کے درمیان ایک ڈیوائیڈنگ لائن لگا دیں گے اب ان کی نظر میں ہمارا ان سے تعلق اور نماز کا معاملہ دو الگ الگ چیزیں بن جائیں گے اب آپ اگر ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں تو آپ جان لیجئے کمی پیشی ہو سکتی ہے لوگوں کے اٹیچیوڈ میں لیکن آلموسٹ یہ تھری ویکس جو ہیں وہ کافی ہو جاتے ہیں تو جب ایک ڈیوائیڈنگ لائن بن جائے گی نماز کا معاملہ اور آپ کا ان سے تعلق کا معاملہ دو الگ الگ چیزیں بن جائیں گی تو اس طرح وہ ہمارے ساتھ اپنے تعلق پر دوبارہ اعتماد کرنے لگیں گے اور انہیں یقین آ جائے گا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور صرف ان کے برے عامال کو ناپسند کرتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے ماں باپ اور اولاد کا تعلق فطری ہے خون کا تعلق ہے لیکن اس میں بے اعتمادی آ جاتی ہے آپ نے اعتماد بحال کرنے کے لیے تین ہفتے کا بریک دیا اب اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگی ہے توقل کیا ہے دعائیں کی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے انہیں یقین آ جائے گا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں یعنی وہ خود ناپسند دیدہ نہیں ہیں صرف ان کے برے عامال کو ناپسند کرتے ہیں یہ کام بڑا رزقی ہے کیونکہ ماں باپ عادی ہوتے ہیں بچوں کو کہنے کہ وہ پھر پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں صبر نہیں کر پاتے صبر بہت ضروری ہے جب کبھی والدین اور اولاد کے رشتے میں مختلف جھگڑوں کی وجہ سے ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان ایک کانٹوں بھری دیوار بن جاتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ والدین اور اولاد جب بھی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کانٹوں بھری دیوار دونوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اس لیے اس مرحلے میں خاموش رہ کر ہم ان کے اور اپنے درمیان ہائل ہونے والی دیوار کو دور کرنے کی کوشش کریں گے یہ فرس ٹیپ کہ آپ نے کانٹوں بھری دیوار کو دور کرنا ہے یہ دیوار دور ہو جائے گی اگر آپ اس مرحلے میں خاموش رہیں گے خاموشی اس دیوار کو دور کرنے کی کوشش کریں گے یاد رکھے گا پیرنٹس کی اس مرحلے میں خاموشی نیڈڈ ہے اور آپ سوچئے کہ آپ کے بچے ممکن ہیں کہ بارہ سال گیارہ بارہ سال یا چودہ پندرہ سال یا اٹھارہ سال تک کے ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑے بچے بھی ہوں اب جب بڑے بچے بھی ہیں تو نیچرلی آپ کو تو یعنی پندرہ بیس سال سے ایک عادت ہے صبح اٹھتے ہی بچوں کو جگانے کی اور بچوں کو نماز کے لیے مائل کرنے کی تو خاموشی آپ کا امتحان ہے اور اس امتحان میں آپ پورے اتریں گے آپ اس امتحان میں پورے اتریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بچے بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنے کے قابل ہوں گے اور ریالیٹی کو انڈسٹینٹ کر سکیں گے کہ ہمارا اور ہمارے پیرنٹس کے درمیان ایک محبت کا تعلق ہے اور ہمارے ماباپ ہمیں محبت کی وجہ سے برے عمال سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور اچھے عمال کو ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اب اس مرحلے پر پہنچ کے اگلے سٹیپ کا آغاز ہوتا ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے یہ سائلنٹ ایکشن کا مرحلہ ہے پہلے صرف سائلنس تھی اب سائلنٹ ایکشن ہے جس میں تین ہفتے یا ایک مہینہ لگ سکتا ہے اس مرحلے میں ہم ان سے نماز کے بارے میں بات نہیں کریں گے اب دیکھئے گا تین ہفتے پہلے گزر گئے اب تین ہفتے یا ایک مہینہ اور گزر جائے گا اب نماز کے بارے میں بات تو نہیں کریں گے لیکن کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ان کا رخ نماز کی طرف جائے مثال کے طور پر ایک باپ ہے اپنے چاہے نماز کو بچے کے بستر پر یا اس کی پسندیدہ کرسی پر یا کسی اور خاص جگہ پر رکھ سکتا ہے پھر وہ نماز کا وقت آنے پر اپنا چاہے نماز اٹھانے کے لئے آئیں خود کلامی کرتے ہوئے کہیں چاہے نماز یہاں ہے میں نے نماز پڑھنی ہے وقت گزر گیا میں تو نماز پڑھنا بھول ہی گیا تھا اور ماں نماز کے وقت آپ کے دوران بچے سے پوچھ سکتی ہے بیٹا کیا ٹائم ہو رہا ہے کیا آزان ہو گئی کیا بھی نماز کا وقت ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا آپ نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اتنا بھولنے لگیوں یا اللہ مجھے میری نماز کبھی نہ بھولے اگر اس طرح تین ہفتے گزر جائیں تو بچہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور ہمارے پریشر کو بھول جاتا ہے لیکن اس میں یاد رکھئے گا سائلنٹ رہنا ضروری ہے یہ سائلنٹ ایکشن ہو آپ بات کریں گے لیکن بچے کے بارے میں نہیں اپنے طرزی عمل کے بارے اس کے بعد آپ تیسرا محرحلہ شروع کر سکتے ہیں تیسرا محرحلہ ڈائریکلی نماز کے بارے میں کہنے کا محرحلہ نہیں ہے ابھی بھی آپ کی خاموشی چل رہی ہے اس محرحلے کے دوران کبھی کبھی بچے سے یہ کہنا شروع کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کسی قرآن کلاس میں یا کسی قرآن سٹڈی سرگل میں چلے آپ اسے صرف یہی تاثر دیں کہ آپ اس کی کمپنی چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں میں بہت تھکی بھی ہوں لیکن میں کلاس چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں کیا آپ میرے ساتھ چل کر میری بدد کر سکتی ہوں ضروری نہیں کہ بچہ آپ کے ساتھ پھر بھی چلا جائے اگر وہ نہ مانے تو زور نہ دیں بلکہ یہ کہیں کہ پھر کسی دن ساتھ چلے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے اپنی کوئی دینی کتاب پڑھنے کے لیے دیں اور اسے کہیں کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو اپنا ریویو دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کوئی لیکچر سنوائیں اور اسے پوچھیں کہ اس کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں خود اپنے کاموں کے دوران تھوڑا اونچی آواز سے لیکچر لگا لیں ایسی جگہ پر جہاں بظاہر آپ اپنا کام کر رہی ہوں اور اردگر بچے موجود ہوں نہ شروع کریں گے ان کی اوبینین لیں گے تو آپ کی اور آپ کے بچے کے درمیان کمیونکیشن آن ہو جائے گی گفتگو شروع ہو جائے گی آپ بچے کو کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے دیں اسے سوال کرنے کا بھی موقع دیں اور اپنے ایکسپیرینسز بھی سادگی کے ساتھ کسی دباؤ کے بغیر اس کے ساتھ شیئر کرتے رہے اب آپ دیکھئے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں سمپلی پریشن نہیں ڈال رہے اور ابھی آپ نماز کی کوئی بات نہیں کر رہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ ایک تیسرے محلے میں ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ کمیونکیشن آن ہو چکی ہے تو آپ دیکھئے کہ وہ جو کانٹوں بھری دیوار تھی جو دونوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی جس کی وجہ سے والدین سے بات کرتے ہوئے بچے نفسیاتی تکلیف محسوس کرنے لگتے ہیں تو وہ دیوار ہے تو ابھی لیکن آپ نے اس محلے میں بھی خاموش رہ کر ان کے اپنے درمیان ہائل اس دیوار کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آہستہ آہستہ آپ کا بچہ نماز سے محبت کرنے لگے گا اور اچھا نمازی بن جائے گا اس مرحلہ وار پروگرام میں اس بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مرحلے کو مکمل کیے بغیر دوسرے مرحلے میں داخل نہ ہو اس پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان آئس بریک ہو اور ان کی دین کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو اب یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے دین کی طرف واپس آئیں تجیب بات ہے کہ آپ کی خاموشی سے اہاں آپ کی خاموشی کے بغیر بچے دین کی طرف نہیں آئیں گے لیکن یہ ہمیشہ کی خاموشی نہیں ہے کچھ عرصے کی خاموشی ہے اور اس پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں کا دین کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ انٹی بارٹکس کھا رہے ہیں تو آپ کو مکمل ڈوزز لینی ہوتی ہے اگر آپ جلدی کریں گے اور پہلے مرحلے کی بات بچے پر دباؤ ڈال کر اپنی ہدایات کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھئے گا آپ کو ایک بار پھر پہلے مرحلے سے ٹریٹمنٹ شروع کرنا پڑے گا یعنی ابھی تو تین سٹیپس پر خاموشی اختیار کیا نا پھر تین سٹیپس اور یعنی یہ کوئی تین چار ماہ کا پروگرام تو یہ بھی بن جاتا ہے اور اگر آپ جلدبازی کے شکار ہو گئے تین چار ماہ اور لگ جائیں گے اور پھر آپ نے جلدبازی کی تو تین چار ماہ اور لگ جائیں گے آپ بچے کا ایک سال اور ایسے کیوں گزر بانا چاہتے ہیں خاموش رہ لیں خاموشی سے کوئی کام کر لیں اور اس مرحلے کے دوران ان سارے مرحل کے دوران والدین ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگتے رہیں صبر کریں توقع کریں اداس نہ ہو اور ہمیشہ اپنے بچوں کے حق میں دعا مانگیں کبھی بددعا نہ دیں اللہ تعالی سے امید باندھے رکھیں کہ انشاءاللہ بچے ضرور نماز کی طرف آئیں گے اگر ہم اپنے بچوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں گے تو امید ہے کہ بچے زد سے نکل کر نماز کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ایک والا کہتا ہے نا یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم یعنی پختہ یقین مسلسل عمل اور محبتی سے تو جہان فتح ہوتے ہیں جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں تو آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی پر پختہ یقین لکھنا مسلسل عمل کرنا ہے اور محبت سے دل جیتنے کہ آپ اپنے بچوں کا دل جیتنا نہیں چاہیں گے آپ کو اپنے بچوں سے محبت تو ہے اظہار کریں آپ کو بچوں سے محبت ہے تو اس محبت کے لیے آپ انہیں تکلیف میں مبتلا نہ کریں ان کو تکلیف دینی ختم کریں آپ انہیں تکلیف نہیں دیں گے آپ کی طرف سے یہ ایکشن نہیں ہوگا تو ان کی جانب سے بھی ریاکشن نہیں ہوگا انشاءاللہ اور جب ان کی طرف سے ردعمل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ بچے زد سے نکل کر نماز کی طرف آ جائیں گے پھر آپ دیکھئے کہ بچوں کو مسجد لے جانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مسجد سے محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر سے محبت ہے مسجد کی طرف چل کر جائیں ہر قدم کے بدلے ایک نیکی کا اضافہ ہوتا ہے ایک گناہ چڑھتا ہے مسجد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے مسجد میں بڑے جاتے ہیں اور آمد طور پر بچوں کو لے جانے سے لوگ اس لیے گریز کرتے ہیں شور کریں گے اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو مسجد لے جانے کی کیا اہمیت ہے بچوں کو اپنی ذہنی اور روحانی نشو نما کے لیے خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے کیسے اپنے اردگت کی دنیا کی چیزوں پر غور کر کے خوب گہرائی سے جائزہ لے کر دنیا کے بارے میں سیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ طلب رکھی ہے کہ وہ اپنے اردگت کی چیزوں کو پہچاننے کیلئے ایکسپلول کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں اور چیزوں کو ترتیب دے کر دیکھتے ہیں یہ طلب ہمیں بچوں میں زیادہ واضح ہو کر نظر آتی ہے ایکسپلول کرنا انیلائز کرنا ترتیب دینا یہ اندرونی طلب کی وجہ سے ہے اور نماز کے بارے میں ان کی یہ طلب مسجد جا کر پوری ہو سکتی ہے جہاں وہ گہرائی سے نمازیوں کے اللہ تعالیٰ سے تعلق نماز کی محبت نماز کی پابندی اور دیگر رویوں کو دیکھ کر نماز کے عمل کی اہمیت کو پہچان سکتے ہیں اس لئے ہمیں صرف یہ سوچ کر بچوں کو مسجد لے جانے سے محروم نہیں رکھنا چاہئے کہ ان کی وجہ سے نمازی ڈسٹراب ہوں گے اس کے برقس ہمیں بچوں کو مسجد کے عداب سکھانے چاہئے ہیں بچوں کو عداب سکھانے کے لئے ہمیں بچوں کو ڈانٹنے یا ڈرانے کی بجائے یہ احساس دلانا چاہئے کہ مساجد مقدس مقامات ہیں جو دنیا کے باقی سب مقامات سے بلکل مختلف ہیں اگر بچوں کو دل سے مساجد کے تقدس کا احساس ہو جائے گا تو وہ کسی انسان کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے عدب کی وجہ سے مسجد میں شور کرنے سے رکیں گے تو آپ بچوں کو ڈانٹ کر مسلسل روک کے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر سے محبت نہیں سکھا سکتے آپ اپنی لوجیکل گفتگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا بیچ اگر آپ دلوں میں بوجھ چکے ہیں تو پھر اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت کے بیچ کو بھی بولیں گے انشاءاللہ اور یہ بھی نہایت مفید ہے کہ مساجد کے ساتھ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں والدین کی نماز کے دوران بچے کھیلتے رہیں اگر والدین چھوٹے بچوں کو مسجد جا کر کوئی چھوٹا سا توفہ دے تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کی مسجد سے اچھی اسوسییشن بن سکتی ہے کسی بھی حدیث میں بچوں کو مسجد جانے سے نہیں روکا گیا بلکہ بہت سی احادیث میں ہمیں بچوں کے مسجد جانے کے واقعات ملتے ہیں سی بغیر میں سیدہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ امامہ بنت آس کو اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے اور جب اٹھتے تو انہیں دوبارہ اٹھا لیتے تھے ایک دوسری روایت میں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں اس نیت سے نماز کا آغاز کرتا ہوں کہ اسے تبریل کروں گا لیکن مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا تاکہ اس کی ماں کے لیے مشاقت نہ سیدہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے میں مینہ کی مسجد میں ایک گدی پر سوار ہو کر آیا جبکہ میں چھوٹا بچہ تھا اور رسول اللہ میرے قریب تھے میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گدی کو ایک طرف چھوڑا اور کسی ہی نے مجھے ٹھوکا نہیں یہ احدیث ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں ہمارے بچے مسجد جاتے ہیں تو اس سے انہیں بہت سی دینی علمی اور سماجی فائدہ بھی حاصل ہوتے ہیں اس طرح ان کے دیروں میں باہت ہمارے نماز کی ادائیگی کی اہمیت بڑھتی ہے اور نماز کی محبت بیٹھ جاتی ہے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کا سب سے اہم طریقہ دعا کرنا ہے اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ ہمارے کرنے کا بہترین کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں رب بجالنی مقیم السلا اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے ربنا و تقبل دعا اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما آمین سم آمین یہ بڑی اہم دعا ہے اور آپ اسے دن رات میں نمازوں کے علاوہ یعنی نماز کے بعد اور اس کے علاوہ بھی یہ دعا اپنے رب سے کر سکتے ہیں تو اللہ سمان و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے اے ہمارے رب یا حیو یا قیوم اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے والے ہم اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لئے آپ کی مدد مانگتے ہیں ہمارے بچوں کو ایک لمحے کے لئے بھی ان کے نفسوں کے حوالے نہ کرنا یا اللہ ہماری نیک عمال نیک راتوں اور اعلیٰ اخلاق کی طرف رہنمائی فرما دے آپ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا الہی برے عمال برے راتوں اور برے اخلاق سے ہمیں بچا لیں آپ کے سوا ہمیں کوئی ان سے بچا نہیں سکتا یا اللہ ہم آپ سے ہدایت تقوی پاک دامنی اور غینا کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمارے بچوں کو سستی اور کاہلی سے بچا لیں یا اللہ ہماری بیٹیوں کو ویسے ہی پاک کر دیں جیسا کہ آپ نے سیدہ مریم کو پاک کیا تھا یا اللہ ہمارے بیٹوں کو ویسے ہی پاک دامن بنا دیں جیسا کہ آپ نے سیدہ یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا الہی ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے نمازوں کو اس سے زیادہ محبوب بنا دیں جتنا کے پیاسے کو تھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے الہی آپ جو چاہے کر سکتے ہیں الہی آپ دعاوں کو قبول کرنے والے ہماری دعاوں کو قبول فرما لیں اور ہماری مدد فرما دیں آمین سم آمین سبحانک اللہ و بحمدی کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفرگا و نتوہرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ